اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین سفیجنل شیونٹین پر آپ کا استقبال ہے آپ اگر نئے ہو تو ہماری چنگل ساتھ جڑ جائیں اس چنگل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو ضرور پریش کر کے آپ کو ہماری ویڈیو کی نوڈیفکسن ملتے رہے ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے مراقبہ یہ لفظ پیرانوزام میں اہلے طریقت میں کافی بولا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے چلی آج کا موجود شروع کرتے ہیں مراقبہ مراقبہ کے معنی ہے منتظر انتظار کرنے والا جو سے ارشاد فرمایا گیا اس کا ترجمہ قرآن شریف کا بے شک اللہ تم پر نگے بان ہے حجد امام گزالی رحمت اللہ تعالی مراقبہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دل کا اللہ کو طاقتے رہنا اور کسی طرف مزگول رہنا اور اسی کو ملاحاجہ کرنا اور متوجہ کرنا مہاش ابھی مراقبہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کو شروع یہ ہے کہ دل کا قرب پرودگار کا علم اور حضر شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب الکول الجمیل میں فرماتے ہیں مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے دل پر اس بات کو لازم کر لو کہ اللہ تری طرف دیکھ رہا ہے مشاہیق صالحین کی اصلاح کے لیے ان کے حال کے مطابق الگ الگ قسم کے مراقبے کرتے ہیں مثلا بعض مشاہیق مراقبہ مراقبہ موت کرواتے ہیں کہ انسان آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ ایک دن میں مر جاؤں گا تو یہ دنیا اور مال اور اسباب کچھ بھی نہ ہوگا قبر میں تنہا ہوں گا وغیرہ وغیرہ بعض مشاہیق کسی محبوب مجاجی کی محبت کی شالک کی دل سے نکالنے کے لیے اسے محبوب کی صورت بگاڑ جانے والا مراقبہ کرواتے ہیں بعض مشاہیق بیت اللہ کا مراقبہ کرواتے ہیں کہ تاکہ شالک کا دل جو شیطانی وساویس و خیالات کا گھر ہے اور وہ حیوانی شہوت لجتے سے گندہ ہو چکا ہے وہ ان سے کر جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جم جائے اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے مراقبے مشاہیق کرواتے ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے صالق کی توجہ اللہ تعالیٰ کی گیر سے ہٹا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دیا جائے ناظریت میں اہلِ جستیہ سے باوستہ ہوں اور آپ کو میں اپنا طریقہ پیش کروں کہ ہمارے یہاں جب محفل سستی ذکر سریب کی تو آخر میں مراقبہ کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر دل کی طرف متوجہ ہو کے یہ تصور کریں کہ میں متوجہ ہوں اپنے دل کی طرف اور دل متوجہ ہے میرے پیر کی طرف کہ اللہ کا نور سلسلہ بسلہ سلسلہ سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہوتا ہوا ہمارے پیرہ نوزام کے سینے میں آ رہا ہے اور ان کے ذریعے سے ہمارے سینے میں فیض آ رہا ہے یہ تصور کر کے زبان کو تعلو سے لگا کے لفظ اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے خاموسی سے اسے بھی مراقبہ کہتے ہیں انساء اللہ ناظرین اس کے دوسرے حصے میں ہم بیان کریں گے مراقبہ کی طرح کرتے ہیں مراقبہ کرنے